اسلام علیکم ناظرین ان باتوں سے جو ہے نا آپ کو ستر اور اسی کی دھائی میں جیلوں میں کیا ہوتا تھا اور کون کون سے کردار تھے جو جیلوں کے اندر ایسے ایسے کام کر گئے ہیں کہ شاید اگر یہ باتیں میں سناتا چونکہ میں نے سنی 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 سنانی تھی تو وہ نہ آپ کو سننے کا مزہ آنا تھا اور نہ ہی مجھے بتانے کا مزہ آنا تھا اس کریکٹر کو میں نے آپ کے سامنے بٹھایا ہوئے جو ذاتی طور پر میں ان کو جانتا ہوں مجھے اس شخص کے بارے میں ایک ایک چیز اور ہمیشہ میں نے زندگی میں ان کی عزت کی آپ کو آخر میں یہ واقعہ سنائیں گے جو لوگوں کو میرے بارے میں یہ جو ہے نا رائے رکھتے تھے لوگوں سے کیا شیئر کرتے تھے وہ ساری بات جو ہے نا میں آپ کو اینڈ میں جو ہے سنانی کی کوشش کروں گا اور آپ یقیناً بڑی دلچسپی سی پروگرم سنیں گے آپ باپ نے یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو کردار ہے آپ کو اپنا تعریف کروانے لگا ہے اور اس کے بعد یہ کنٹینیو آپ کو جو ہے نا اپنی جیل کی ہڈ بیتی جگ بیتی کون کون سے کردار بڑے بڑے تھم جنہوں نے شہر اور کو جو ہے ہلاگر رکھ دیا وہ ان کے ساتھ جیلوں میں رہے ہیں یہ وہاں پہ قید ہونے کے بعد کن نفرات کے ساتھ رہے کون کون سے سپریٹینڈنٹ جو جابرہن اور ہٹلر کے ساتھ جو لوگ ان کی تشبیح دیتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جیلوں میں رہے ہیں کیوں سپریٹینڈنٹ کو جو ہے نا اتنا خطرناک اتنا ڈینجرس اور ان کو جانا فیرون نیت کا دور کہا جاتا ہے ان کے دور کو یہ ساری باتوں سے پردہ ہٹانے کے لیے ایک ایسے کریکٹر کو آپ کو سامنے بٹھایا ہے اس کے کسی بات کو آپ ڈینائر نہیں کر سکیں گے پوری دنیا میں جہاں یہ پروگرام دیکھا جائے گا جو افراد ان واقعات کے گواہ ہوں گے وہ نیچے کمنٹ ووکس میں یہ ضرور لکھیں گے کہ اس بندے نے جو باتیں کی جن حقائق سے پردہ اٹھایا ان میں ایک لفظ بھی جانا پلانٹیڈ نہیں ہے کتہ ہی طور پر میرا جی تو پروگرام میں پلانٹیڈ نہیں ہوتا بلکل نیچرل باتیں ہوگی ان کی باتوں کے انداز سے آپ نے تریحے کرداروں کے نام فیکٹ اینڈ فکر کو سوچنے اور دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کر رہا ہے یہ پلانٹیڈ پروگرام تو نہیں تھا انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا ادریس بھائی سب تو پہلے تاڑا میں شکریہ دا کرنا ہاں کہ توسی میری ذاتی ہاتھ سے سپیشل ٹائم کر دیا راتی ساڑھے بارہ میں میں تانو بیل ماری ہے تاکہ تانو اندازہ آجائے کام کوئی بٹائی ہے جڑا چودری میں نے فون کا رہا ہے توسی طرح میرے ناظرین میں تس ہو تو آٹھے تے کیڑا مقدمہ بڑھے ہیں کس طرح مقدمہ بڑھے ہیں جیل حوالہ دے دوران تھی کیمپ چرے ہو کیڑے کیڑے بندے ہو دوں درستان جیل ناج کی کی کام ہوئی رہے ہیں کیڑے کیڑے سپریٹینڈنٹ جابرخان سانوں نے کیڑے کیڑے کیڑی فراؤنیت ظلمیاں داستانہ رقم گیتیاں نے کیڑے کیڑے کوئی ایسے انسانیت سود واقع ہوئی نے جیل آنے کہ جیڑے سن کے میرا نوجوانی کوری بسترج بھی ہل جاوے کہ انچند آیا جیل آنے ایدرہ میرے ناظرینوں تس ہو بسم اللہ الرحمن الرحمن چوئی صاحب تاڑھا میرا تلک کارتاو کارتاو کیڑے 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 کی کہ سان چھتر دے گئے، میری 3، 18 سال ممبر شرح داداہی میرے والد سارب باغ لینے، ام باہر ہوتاں دے گئے، وہ باغ لینے، جیزا ہوتاں دے گئے، جو دو ارمانڈی ہمانے ، کانیم پاناخ کی کھوسی簿 قرفو ایلب پان Machu ریلوی روڈ سب ریلوی جنوب اگل آیا کی موید موسیقا گھلے 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 گھل Thraw especially Si Who,武器 , رحمت پا Garneck long зв again ایک ترچہ دیکھا ہے کہ وہ تمہارے پٹر کھڑیدہ سی اچھا دکاان سی ہوتی اچھا دکاان سی ہوتی اچھا دکاان سی ہوتی ہے تارک پاندیا نا جو انہوں نے دو تندہ وقتی ماریا کٹے آرہا یہ بہت دلیر سی دس منٹوں بعد پندھانا مینٹوں بعد ساڑے کو لائی اندہ سی شارن کرنی انہیں یہ کرنا وہ کرنا یہ کٹے ہیں انہوں نے اس وقت پچھتر چھتر دیدہا shipiteие разработ kostinhas میں آپ کے پچھتے ہیں وہ کیا ہے انہوں نے چکے ہیں میں کٹے ہیں انہوں نے کہا ہے وہ مطالب ہوں گا ہے ceksin انہوں نے پچھین کے ہاتے پی لائے اسے دکا آجا تھے اچھا دکا آجا ہے انہوں نے ہفتے تھے انہوں نے پچھین کے اسے دکا آجا ہے انہوں نے خوضی آجا Leo چھوہ بھڑھانے چوندے چوندے کار سی پھر اسی چلے گے ہوتے جاگ سی فارنگاہ دے رہے ساتھے پرچے کو پنجی پنجی چھپی چھپی ساتھے پرچے ہوگئے اوہ سو دوان دے رہے ساتھے دنوں میں مرور دوتے ایک بندہ قتل ہوگی اچھا ساتھے کو چیتر جی اوہہ ہی میرا تے ساتھے پرچے ہیں میں اسرمو بچاتا تھا میں لکھے پرچے ہیں اسرمو بچاتا تھا کہ جو کشیر میں احرہا ہے خیر پوری پیاروئی کیتے ہیں میری آر چیز وردے کاتے پورے کیتے ہیں اچھا سلم نے تاکی پیاروئی کیتے ہیں پنجی سال کیا کرنا تھا پلا کیوں کنی دیر رہے سب سے سولہ سال انہاں بڑے اپنا بندیانا ترد کرے سی بڑے کیا نالے پولا چا پولا چاندی اللہ چکیل چکیل پولا پیلا دیش وردے کچھ کیا پولا چاہے چکیل 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 چک پس چکیل 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 اور میں سے آئzہ کر رہے گے وہ یک جانچ کامکہ چاوٹا ہے میں Rebel کو ر~~~ پچک کہ شکل کے ل asking کامید میں اس میں پ Anita telling کہ من جاؤں کامکہ دہا گیا ہوں�ے اور کہ وہ میں تھے نے زیادہ زیادہ راہاں کرتا تھا مجھے ہیں اس سے زیادہ زیادہ ٹھائی نارے نے زیادہ تکھی میں ایک اندازم رضا کینہوں نے ساتھوں گی بیرانا کرتا وہ رضا تکھنے مجھے ہیں وہ شامر دور ہوں وہ وہ بھی خراتہ زیادہ کے ساسکتے ہیں ملے نالی اور رینے لڑائیاں چگڑے اندر بھی اندیں ہیں پھر دیا دور ہے راسی دیا دور آگیا نا کوئی پانسہ سال اٹھے چھل گئے دیا دور آگیا اینے بیچ میں کم سو کم چار ہزار بندہ پائل آیا چار ہزار کو یعنی وہ تو چہتے ست بندے بھی مرحلی کے ایک دن جب پانچی لگے ست بندے ہنجڑ والدے ایکوکار دے ست پراہ ایک پانچی سال ہویا ہے چھے پائل لگے نا میرے اکھاں دے سامنے اور مرے آنے میں چوک کر لگے ہیں میں نمبردار سامنے ناظرین یہ بات جو ہے نا آپ نے غور سے سننی ہے یہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پہ نمبردار تھا اور نمبرداری کے دوران جو ہے نا میری ڈیوٹی یہ لگی ہوئی تھی کیونکہ مشکت کرنی پڑتی ہے نا تو یہ پھانسی دینا بھی ایک مشکت زمرے میں آتا ہے تو بعض اوقات افسران جو ہے نا وہاں پہ یہ جو تارہ مسیح جو سیلیکٹیڈ بندہ تھا جو فانسی دیتا وہ نہیں ہوتا تھا تو وہ نمبرداروں کو کہتے ہیں کہ رسا پاندار ان کو لٹکا دو تو یہ بتا رہے ہیں کہ میں جن افراد کو فانسی دینے کے لیے مجھے کہتے تھے نا تو جب ان کو لینے کے لیے جاتے تھے وہ مر چکے ہوتے تھے یعنی کہ ان کو جو ہے نا وہ ان کا نیلاد لانے والا کام پروسیجر شروع ہونے والا ہوتا تھا تو وہ دیکھتے تھے بندہ مر چکا ہوا ہے تو ہم کیسے کہیں کہ بندہ پہلے مر گیا ہوا تھا تو یہ اس کو دوبارہ لے جا کر جو گلے میں پھندہ ڈال کر صرف اس کو لٹکاتے تھے کہ رسے کا نشان اس پر جو ہے نا پڑ جائے چونکہ سلاش کا پوسٹ مارٹم تو انہیں ہوتا تھا صرف نشان ڈالنے کے لیے اس مردے کو لٹکا کے یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ فانسی کے ساتھ جو ہے نا اس کی موت ہوئی ہے تو یہ واقعہ کیا انسان یہ سوز نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ سات افراد بھائی سکے انسان میں سے چھ گوہے کہ جب میں پھانسے ہے اس کی ہو سنے کیا ہوا کیا ہوا ہیے انہ نے بڑکی بندی سٹے سے محتز فاراeden اور سارے پراہوں نے چار پراہ رے سے تین پراہ اپ زمان بھائی چار نے کہتا اسی تینب الفاریاں انہ نے چھ رہے ہو رہتا ہے انکان knockedillos پنجیسان انہ نے انہ نے انہ نے کیا کہا گٹے آنے بavait protocol ہے کہ مین اپنے اپنے ویادہ جب آپ نے آخری م outsiders مناقات ہونی تھی سانو پتہ لگی جاندہ سی کہ یہ ہے ایدہ آج بلیک ورنٹ آگے ہیں آج آخری ملاقات ہے وہ ٹیلی فون کردے سی آن دے سی ہوں میں ایک گلاس دودھا دوڑ بروٹی سے پی سنجھ رکھے دینا ساں پچھے اٹھ کے کھلوتا ہوں نے جو ملاقات سنگی آنے ساں وہ جوابی کو نہیں دے رہے ہیں چپ خموش اور لاش بیٹھیں دیتی لاش بیٹھیں دیتی اور ملاقات کر کے وہ اپنا کار کے پر جاندے ساں آپ نے دیکھیں ناظرین میں نے آپ کو پھانسی کا طریقہ کار جو پروگرم پوری دنیا میں دیکھا گیا ہے اور اس اکیلے پروگرم نے جانا فیس بک اور یوٹیوب کو ہلا کر رکھ دیا ہے اب نکال کر دیکھے گا اس میں میں نے ہر چیز آپ کو بتائی تھی کہ جس وقت انسان کو صبح تختہ دار پر لٹکایا جانا ہوتا ہے تو وہ رات پہلے مر چکا ہوتا ہے میں نے جیدہ ڈوگر کے پروگرم میں آپ کو بتایا ہے کہ جب اس کی والدہ ملاقات کر رہی تھی اور اس کی بیوی انہوں نے اس سے سوال کیا ہے کہ جی ساٹھا ان کی بنے گا اور انہوں نے رونا شروع کر دیا ہے تو جیدہ ڈوگر نے جب یہ الفاظ بولے ہیں کہ جیدہ میں لوکاں سے سیر وڑے کے لیانا تھا دو دو کونی ساتھ رون دیاں انہوں نے مرن لگیاں پھانسی میں لگن لگاں کہ میری تسی آگے ایتھے تماشے لانا آگئی ہوں کہ لو انہوں نے ملازمہ نہیں کہنا ہے کہ ہوتی فیملی تو ہوتی آپ بڑیاں کرانی آگے رون دیاں سن کہ کیوں مردے ہیں میں انہوں نے زلیل کر رہے لگے چپ کر جو جس وقت اس نے یہ الفاظ جو ہے نا اپنی زبان سے نکال رہے ہیں ہم اس کے پیچھے کھڑا تھا اور ناظرین آپ یقین کریں مجھے خود یہ محسوس ہوا تھا کہ یہ لاش جو ہے نا میں مرسا سے بات کر رہی ہے انسان ایک دن پہلے مر چکا ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے نا ایک لاش جو ہے نا چل کے جا کے ملاقات کر رہے ہیں کیونکہ خدا کا حکم ہے بندہ مر چکا ہوتا ہے موت کا اور پھانسی کا اتنا پریشر انسان کے ذہن میں ہوتا ہے وہ دیکھ کہتے ہیں جو جاندے سینا تو رہے اندہ سکھ اللہ تو میں کوئی ادھا کھنٹا آگے چکر چکر آگے پڑا کوئی دینا چھوڑے گروب نہیں انہوں نے پٹھیں آت کری ہیں مار کے مکان آئیں گے ہوا ہوتے دینا چکر اٹھیں گے میں نے پاہیں جنو پتہ لگے گا دنیا دے آنے ڈینے نہیں دے کچھے سا چلے ہی ہوتے یہ تکڑا مار دے دو پڑے پہے ہیں کچھے ہیں فو جامے ہوتے ہیں پہنسی تو پہلے ہوتا ہے ہوتے ہیں بڑا کچھ کار دے وہ میں چھڑے گے ہوتے جی سے لے وہ زانہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں وہ چھڑے ہیں اندر جاں نا جاں گا کپڑے کھنچی صحت تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے اوپر اداروں کو مطمئن کیا جاتا تھا کہ اس بندے کی موت پھانسی سے ہوئی ہے جس کا کوٹ نے حکم دیا تھا حالانکہ بندہ ایک دن پہلے مر چکا ہوتا تھا لیکن قانون کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے اور کسی بھی جو اینا جوڈیشل انکوئری سے بچنے کے لیے یہ پروسس کرنا پڑتا تھا تو آپ یہ سوچیں کبھی اگر آپ کو کسی مردے کو دوبارہ لٹکانا پڑے تو کیا آپ ایسی انٹیمپٹ کر سکیں آپ کے اوپر کیا گزرے گی یہ لمحہ فکری ہے ان باتوں کو غور سے سنیں یہ انمولم ہوتی ہیں جو آپ کے لیے جاننا اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے اچھا تسیہاں دفعہ اوہ انہیں دیاں ماما پہنا بار مر گئی ہیں ملارکات کر دیاں بار مر گئی ہیں کہ میرے پراہانے سویرے دنیا دے ہونا ہی نہیں میرے پراہانے سویرے دنیا دے ہونا ہی نہیں دیوش ہو گئی ہیں اور سبتہ لے گئے گئے جیل دندر کو اچھا مرنہا کہ سنہ ایک واقعہ بنیا ہے کہ محمود اکبر چدر جڑھنا اوہ کو دورہ کر رہا ہے سیدہ بارکچی کسا کہ دیا تھا بارکچ کو کبوتر بولے تھا اوہ میں دا سنہا تھا انہوں کہ اے سیار کو جیل دے چی سوگڑن سی محمود اکبر چدر اوہ چدر اور چدر صاحب نے بڑی کھار دا سی انہوں لاتا کور نکبت انہوں لاتا جنہوں لاتا دوڑا ہوں پہلے تھے صبح نووویے ملتر کو دور سی سویڑھے نوووے اور ٹینکیی ہی انتر ہی اندر ہی کوئی پندرہ بھی فیادہوں نے پھر شام نو چھار بھی یہ پندرہ یعنی کہ جیل دوڑا ہے انجھ کڑ کےڑکے دکھیا ہے انہوں نے پتہ نہیں ہل سکتا یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو تھا مارش اللہ کا دور تھا اور اس دور میں جو ہے نا جیل کے اندر یہ محمود اکبر چدر اپنا پریشر قیدیوں پر رکھنے کے لیے نا صبح دوپہر اور شام برجوں پر کھڑے ہوئے سنتری جو تھے ان کو آرڈر دیا ہوا تھا کہ صبح دوپہر اور شام پانچ ماہ چھے چھے فائر اپنی رائیفلوں سے کرنے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر خوف اور سہم جو ہے نا یہ نکلنے نہ پائے یہ سپریٹینڈنٹ جو ہوتا تھا ان کا وطیرہ ہوتا تھا پھر اس تو بات کبوتر اللہ با کیا کیا ہے ایدہ جو منگل تے جو میرا افتے دوڑا ہوندہ سی ایدہ آٹھ بارک سی بڑی کھڑے بنے ایسی ہوتے کو سو بندہ ہوندہ ہوندہ سی ایدہ دوڑا کردہ پہ ہے جو آلینے دے وچھو جنیے سیخان لاؤگے روشنلہ بڑھے ہونے دے روشنلہ بڑھے ہونے دے کبوتر نے کیتا ہے کٹکو کٹکو ان نے حوالدہ دے پیتیاں لاتی ہیں ملنبردار ڈیٹوپی لاتی کے میرے دورے دے چاہے کم کیوں ہے کبوتر دا پہلے بندباس کے انہوں نے کیتا ہے انہوں نے پتا چدر دا دور ہے چدر دا دور ہے انجی ہے بڑا لوڑیاں دوتے سکتی کیتے ہیں بڑی ہیں نہیں نہیں بیڑیاں لاتی ہیں اسی کیمپیچے ریساں کیمپیچے سلاح تھوڑی کھڑے کیمپیچے آگے کیمپ دے چوڑے میں نے انہوں نے نیا تھے ملنبردار ملاکاتہ پکارانتے لاتا پرچا پکارانتے نیا تھے اچھو چھی دیا نہیں تاڑے دور چاہے اندر خبالات کدھے کدھے مشہور ہیں چھتے ہیں کون کون سی پورا لوڑ اندر سی مکھن گجر جو آد گجر شوکا بادر احمد بنجا جنہیں اچھو چھی دیا نہیں پیدی دفعہ 37 چھتے ہیں اندر آئے سی انہوں نے بڑی آتے چکی اندر اچھو رہ سی اچھو یا اچھو یہاں شریاں راکھلیاں سی اچھو دیا جدا سی اور ہیٹ تینک ہی نہیں سی پانے تا دا یار سی جانی اینے جوگا نہیں سی اینے اچھو چھی بیدا حدی ڈالین میں نا بھی کنا ہے وہ سو بیرلند کہہ کہ کسے تھک گیا احساس ایک دردیں کہ تھے دادے بچے ہوتے ہی مڑوا دیا گیا کہ رہیو ہوتا ہے رہی ہوتا ہے ایسے ہی انہیں انہوں نے کہا کہ چکر اپنا اینہوں نے فائرنگ میں چھی دی نے کوئی کرا کیا ہے کچھ چکر چکر اینہ جو جیل نے بیچی سب تک یادا بڑا تاکتوار سی جیادا سپری ڈنڈارم ماند ہے نہیں ہی مخل کو جائے کیا وہ کرتا سنئے کہ وہ گھڑ پروان سی پیسہ چھڑا سی ہوتھو تریشتے سی جہانتے کہ سنئے بڑھا 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 کھولتا سی اقیقیت کرنے ایہاں پڑھا بڑھاک یہ دیکھیا کہ اگر کچھ تھلے کہ سب ہوتا بڑھا 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 کھولتا سی دوارے ہی ہیں چچے پوردی ہیں کیسے ہی کانے سے کہ چھانگ ماری ہے یا دربان روپہ یا دورپہ جتے نے شخصمہ سایت ملے تھلیوں پوری علوا کولے یہ وہ سن ملتے سے ترانوے چورانوے جن پتا ہے کہ جیل جل برانٹی آرہا جیلے کو جیب چھوٹے موٹے گیز ہیں سذاو دا انہوں نے ریاگر کے بار بیگن جبالا ہے جیبا کٹواگا پہلا ہے کو انہوں نے ریاگر دا سنن چاہا ہے کہ کہ دی بار پھروک گائیں دا کاکا کو نہیں ہے ایک اوڈا پہا سی چھکا ایک چھڑا سی ایلی ایسے تلے دروان روپہ دے گئے دے گئے دے گئے دے گئے دے گئے پوریاں پھن لیا ہے اے پھر واپس آئے ہی نہیں اور صبح پہ جیل دیاں دوارہ اچھیا ہونیاں شروع ہیاں دے سامنے دلین جوڑی دوارہ اچھیا ہونیاں گیاں جیل دے گئے جیل دیاں اچھا اوڈا نمبر دار کیڑا گئے دا سیتاہ دے گئے جیل دے جیلڑن درغ ہوا کیا گیاں ایک عیوپению اگو اور شروع ہی پھنجی پھنجی سال کے جیل کو اچھا شروع ہی پھنجی سال کی تلات視ی اکو راہ ہونیا چاہانے منہ در گئے میں گئے وہ شروع تھا ایوڈا پھرami اٹا کھا کھا یہاں اس اмуھر رس کھا کہا ہمیاتوں کو ایک اکتر ہمارے آنے والی ویڈا mycket ایسی کہ میں نے کہا کہ چوہری پتہ بے بے فید لوگ نے کار جاؤ نہ ملتے ہیں بڑی اچھتے ہیں اگلی پاری جاؤ تو بھڑی کہیں کہ کار ہی نہیں ہے میں مائٹ میں نے بڑی خود سابم کاری گیا ہی نہیں بڑا گھو کہ میں آپ سب تو عقید سا ہوں میں ستے اجرہ رائیگار چاہیے انہوں نے پتہ ہی نہیں انہوں نے انا زور پتہ لگیا ہے انہوں نے سنا نہیں انہوں نے پتہ لگیا ہے کہ انہوں نے نسرہ نہیں ہے انہوں نے مارنا پہنے ہیں پاہنے تو پچھے دے رہے ہیں نہیں کہ تو سی آگے کی نتیجہ کر دے گئے جیلانیاں جا رہی ہیں کام بھی آنے توبہ توبہ کتے آنے ہیں مثلا بیر دی جا رہی کہ انہوں نے اٹھے چھاڑا دے رہے ہیں انہوں نے گلہ ہوں دیا میں تیلی تاریت ہو لیا ہمارا کوئی تاریت ہو رہے نہیں سب پرانے مگر جاندہ ہی کوئی نہیں کہ میں بڑیاں کچھ دیکھے ہیں بڑا کچھ میں دیکھے ہیں مگر کچھ ہنسل نہیں آرہا ہنسل ہے ہنسل ہے کہ اپنی اچھی زندگی گزار ہو انہ جیلان دے بیچے کچھ نہیں پیا ہے ایک پڑا آنے مارے ہیں تو اپڑا آنے پھائے پہ لگ دے نہیں کہ کی ہنسل ہے انہوں نے میری پہلوں دعا یہ ادریش بھائی میرے ناظرین نے دسو بڑا مزا ہے کہ میں تاڑم ہوا گال سن کے کہ میں لوگوں نے کہنا نا کہ مہد دا وقت مقرر ہوند ہے تانی یہاں دے تسی میں نگوز بھائی گال دے سی کہ جو شاید بہی دو تھے ہیں تو سادشاہ دے کھڑا دی تو دو پیسٹر کھڑا دے درزی دکان دے دے کون کھڑ دے میں اپنا جیل چو دیرہ ویڈنگ دے کام سکھے آنا میں ادیک ہے کہ میں شاہد مان چکو جاڑی کہ میں بیری راز ہیں دے سی اے ایس پی تا کارے اے سو بھڑن دا کارے ہے ڈپٹی دا کارے ہے ڈپٹی دی پہن دا کارے ہے پتہ دا کارے یعنی کہ انہیوں بھڑنگا اندروں آگے سے ساری دیاری یا تے کٹنی ہے تو دا اہنو انہوں نے جا کے سانو بند کھڑا دے میں اندر دے کام پڑا سکھے آسا میں نے اللہ تعالی نے یہ دکان دے تی میں دکان دی کسی دے بیٹھے ہیں تو سی لنگے ہو لنگے ہو لنگے ہو لنگے گے گے ہو لنگے ہو میں اندروں دے کارے دیnaden کے نکے ساری دے تی یعنی کہ میں ڈے کارے انہوں نے پڑا سے on ارنم تڑھے ہیں بھڑا ہوں انہوں نے کوئی کن موڑ کے لاری دردی دکان دے تو تو موزر کڑے نہیں دو تو آپ نے آج میں Sakشan ساتھ دورا سämtے والا prev ایکaking موڑی جا چیز سےательно اب جے ڈا نال radiator سواست دورا اسے کی کٹ کر پڑے لونера میں نے کسی قوص کیت با سا were مگر انہیں اکرہ نے سنی انہوں نے بھی کہا کہ بچیں کہتے نالہ کتے جائیں مگر انہوں نے پتا تھے کہ میری سلا ہی ہے جاں دی ہیں پروسے چمالے گا نہیں یہ سلا نہیں سی ہی ہے یہ ہی سلا دی تا انڈیڈی گا دی ہو یہ نا غلط کسے نے کہا سلا نہیں سے یہ ہی ہوتے جہاں نیاین دیتا تھی انہیں کیا تھی کہ تیرے والدنو میں قتل کیتا ہے اور میں فلانے سے کہیں انتے قتل کیتا فلانے نے مینوچی رہا بھائیا تو میرے کاروبار برباد ہو گیا فران ہو گیا ٹینگ ہو گیا اوہ جمجدد گو گی پائیرے میرے اوہی ہوتے موجود سان یہ انہوں نے پتا ہے اس واقعی دا میاں کامی جڑا اچھا شکر اللہ فلم جنہیں بڑھائی ہے اوہ تھے منہ قریشی بھائی ہے اوہ تھے فران چودری اوہ تھے اور کافی سویل باڈی بلڈر کافی دوستوں تھے موجود سان جنہیں دی موجود کی جانے میں نے حلب دیتا ہے کہ تیرے والد نے مہین قتل کیتا ہے انہیں حلب دیتا ہے میں نے حلب مان لیتا ہے میں نے قرآن نہیں کیا ہے کہ اگر تیرے برداشت نہیں ہے گی تو ہی بدلہ رہنا چاہتے ہو تو دالن در خلاف جہاں آتا ہو کم ہے میں قرآن دیو اس قرآن مان لیتا ہے میں نے حلب دیتا ہے تو اصل جنہوں نے مہرن میں ٹی چڑھ گئی دیچھے بھائیوں میں نے سمجھ دے کچھ نہیں ہے جدو میں نے آیا کہایا ہے کہا رہا ہے میں نے چھے ساتھ دے لیا ہے میرے ایک دوستے ہو دی مہاں گئی میرے کو ایک کی مہارے بہتار میں نے آگے کہن دی یہ تینر کامر ہے میرے ویعا چاٹھ دی نے دی سی میرے ذاتی ویعا چاٹھ دی نے دی سی انہیں آگے میرے کے لئے رونہ رویا ہے کہ ایک بدماش میری تینوں کٹ کے لیا گیا ہے تیلے آدھا کچھ کر میرے ویعا سی پیہاکول کو انیسی ہو دروں میں نے چاٹھ دے چیز ساتھ بچے گیا ہے ترپے جو ہے کہن دی میں نے کہا جے تینوں ہی نار مڑوانے ہیں تینوں ہی نار تیرے میں تیرے نار ٹوڑا نو تیار ہے تیرے میں مڑوانے بڑے ناس ہی ہو دے چودہ چودہ سار کہتے ہیں میں نے رائیان ٹنڈا وہاں ڈیلے کندہ سی وہاں خفن پوالے ہیں میں نے چودہ ڈیلے کندہ سی وہ کڑی کے چاسے چڑھ گئی کڑائی دا سی ہوتے اور ہاں سے اچھے شکر آدیاں دے کور میں نے رائیان ٹنڈا وہاں دیاں سید ماشر ماں سے آل کو اٹھا ہے درددر لے ہلو کے جاندہ جندہ سی ساں نو پکی رپورٹ سی کہ او تھے رہا ہے ہاں سے کڑائی دن لے آن اور جیدی پین ہاں سے او دی پین نو نال لے آن لے آنے کے سٹوڈیو گئے ہیں جاں کے پتا کیتا ہوتا کہ اے پتا کری ہے کہ انہوں نے رہن دا کتے انہوں نے مار دے آنگے کہ کڑی نو کتے مار آنگے انہوں نے چل با آنگے کتے رہی ہے اسی پورا پتا کیتا کہ شاہ نور دے سامنے سابر ہوتلہ رہا ہے اوہے نال گلی دے بیچے انہیں کوئی مکان لے آنے آئی چار جانے تھا میکلی دا نو کما شراغ مٹی پا ہو مگرے جو بھی پیڑے چی کم ہے آگے جو بھی پیڑے چی کم ہے موسیقے آگے گر شکر ہے آگے گر چکار ہے کوئی ن کوئی نگا آگے گھر گھر ہوا ہے آنگے کڑے کانوں نے ives concerning آگے گا کہ اس کا معنی جاتا کام کرتے جا سدہ سردہ دیشو احمد نسیم سی ایس اس بی میں اپسول مینے کوئر سی مستید چیک چکی تھی اندر میں کہ یہ گلتے ہیں باہت نہیں غلام محمد قلیار غلام محمد قلیار ایر اسی ایر نموے کورٹا دیپٹی انہوں نے سامنے بلایا انہوں نے کہ یہ بندہ ہونے کہتے ہو بغیر اتکری تو بغیر ار چیز تو میں نموے کورٹ اوٹھے باڑی لگا ہے اسی شفل باڑی لگا ہے ناظرین میں سب سے پہلے ایک چیز آپ کو بتا دوں آئندہ جو پروگرام ہوگا نا یہ صرف میں نے ادریس بھائی نے کبھی جو ہے نا کیمرے کا آگے بیٹھ کے بات نہیں کی میں ان کو یہ بتانے کے لیے کیونکہ جو ان کے پاس سٹوری ہیں نا وہ اتنی کو خطرناک ہیں کہ ان کے بعد جو ہے نا یقین کریں لاہور شہر نے ہل کے رہ جانا ہے کہ یہ کیا کیا واقعہ دوتے رہے ہیں اور کن کن چیزوں سے چودی صاحب نے جو ہے نا پردے اٹھا دی ہیں آج یہ پہلا انٹروی تھا میں نے ان کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے کس طرح بیٹھ کے یہ انٹروی دیا ہے اور ایڈیٹر بغیرہ ہونے کے بعد سارے پروسس کو اڈاپٹ کر کے بنتا کس طرح گیا اور اس کے بعد جو یہ دیکھیں گے نا تو آئندہ جو دوسرا پروگرام ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا تیفی بٹھ کیسے بنا ٹیپوٹ ٹرکان والا اور اس کے اب آجداد کیا کرتے تھے یہ جتنے سیال پوٹ کے مفرور اشتہاری اور ٹاپ ٹین کے لوگ تھے نا انہوں نے زندگی کس طرح سے گزاری اور ان لوگوں نے کیا کیا سے پاپڑ بلے جن کا کبھی شاید جو ہے نا میں نے آپ کو سامنے ادریس بھائی جو ہے نا بٹھایا ہوا ہے مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے آپ اجازت دیجئے اور اس پروگرام کا جو فیڈبیک ہو نا وہ کمنٹ باکسی صورت میں آپ نے لازمی جو ہے نا بتانے ہیں تاکہ آپ مجھے یہ پتہ لگ سکے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند ہے یا میں نے آپ کا ٹائم زائے کیا ہے اگر پروگرام میں مسوط باتیں کی ہوں تو ضرور میری اوصلہ افضائی کی جائے گا اور آخر میں ادریس بھائی تو اسی نوجوانوں نے کیاڑی ایسی گال کہنی چاہو گا جاڑی ایسی گال نہیں چاہو گا میں افضائی کو کہنی چاہنا کہ اینا چیزیں تو بچے دیں گے چنگے دیں گے جی اینا نو ایک سڑوے کڑھاتا جائے ایک کور لخپا جیل دیں گے سینٹر کسی دیں گے تو یہ ساری زندگی بڑائی نہیں کر سکتے آپ نے سن لیا ہے یہی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیل جو ہے نا فیلسواباد ملتان میاں والی مچ جیل اپنا روبر پنڈی جیل سارا خوشی ہے تھے ایک کیمپ جیل تھے ہوسٹلے رہے ہیں اینا نے ایسے تھے بی بی بندے مارک میں نے سو سال کہہ دے دیں گے تو میں رہ سکڑنا ہوسٹلے روبر پنڈی کوئی دس سو بھی کروڑ کو ماتے لانا یہ کیمپ پڑا ہے پتہ لگتے ہیں سینٹرنچ یہ آپ کو ماں بھی چھڑ دیں گے ماں بھی پیو بھی چھڑ دیں گے پیانا پڑا ہی چھڑ دیں گے لیلا دو کلو دیسی کے اور ہے اینا چمسینہ پہی ہے دال سے دکھائی ہے یہ وہ بات آپ کو بتا رہے ہیں جب پروگرام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ٹائم آتا ہے حوالات میں سب آپ کو ملتے ہیں جب آپ قید ہو جاتے ہیں تو قید جب درمیان میں پہنچ جاتے ہیں پیچھے کوئی نہیں رہی جب بندہ لابارس ہو گیا ہوتا ہے اور میری جو باتیں ہیں بلکل وہ ہی جو میں نے آپ کو سنائی ہے ان کی تصدیق کے لیے میں نے ان کو بتا رہا تھا پروگرام دیکھ کر اگر آپ کو پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ان کی اور میری حوصلہ ضرور کیجئے گا اور اپنا دھیڑ سارا خیال پاکستان زندہ بار